اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت ہے ماشاءاللہ میں نے جو سب وہ ویڈیو بنائی تھی گو نیازی گو والی تو اس کی اوپر بڑا بھرپور رسپانس آ رہے تو میں نے کہا تھا کہ دو دن میں ایک لاکھ جو ہے نا وہ مجھے چاہیے ویوز ایک لاکھ تو ابھی میں نے دیکھا ہے گیارہ بارہ ہزار وہ اس میں ہو گئے ہیں یہ تین چار گھنٹے میں ہی تو اس ویڈیو کو آپ نے بھیجنا ہے بار بار بھیجنا ہے یہ ویڈیو بھی دیکھیں لیکن اس جو جو پیچھے والی ویڈیو ہے نا گو نیازی گو بس وہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو آپ نے بار بار بھی دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کرنے ہیں بہت اچھا آپ نے رسپان دیا ہے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ میں نے ایک لاکھ گو نیازی گو کے نعرے جو ہے وہ لینے ہیں اور پھر میں نے پوری دنیا میں اس کو پبلش کروانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں لوگ کتنے مہگائی سے تانگ ہیں دیکھیں لوگ کتنے عمران خان کی حکومت سے تانگ ہیں اور یہ ہمارے پاس ریٹن ثبوت ہے اس لیے گو نیازی گو والی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب تو آپ کر رہے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے یہ گو نیازی گو والی ویڈیو آگے آپ نے کرتے ر رہنا ہے اور یہ پرسوں ہم نے گیارہ طریق کو جب عمران خان سٹیڈیم میں میاں والی میں خطاب کرنے جائے گا تو انشاء اللہ تعالی اس موقع پہ اس کو ریلیز کریں گے آپ نے اس گو نیازی گو والی ویڈیو آگے پھیلانی ہے ٹھیک ہے اور چینل سبسکرائب کرتے جانا ہے اب آئے جی آج کا جو واقعہ آپ کو بتائے گرین لائن منصوبہ جو تھا نواز شریف نے شروع کیے تھے یہ سارے بڑے منصوبہ نواز شریف کے ہیں فکر نہ کریں بلکل وہی انشاء اللہ آئے گا تو بھی پھر ترکی ہوگی اور پہلے بھی انہوں نے کی ہے موٹرو ویز یہ وہ سارے جیسے میٹرو لاہور میں بنے جیسے میٹرو اسلام آباد میں بنے جیسے میٹرو پنڈی میں بنے جیسے میٹرو ملتان میں بنے اسی طریقے کا ایک گرین لائن منصوبہ وہ میٹرو کا کراچی میں انہوں نے سنگے بنیاد رکھا تھا اور پھر وہ تقریباً قریب ہونے کے قریب تھا تو اب وہ مکمل ہوا ہے ان کی سستی کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا کہ سستی سستی کرتے رہے تو کل جو ہے اس کا افتتاہ کے لیے عمران نیازی صاحب کراچی تشریف لے کے جا رہے ہیں کل تو اس میں ہوا یہ ہے کہ آج جو ہے آسین اقبال صاحب مسلم ریگ نون کے سیکٹری چنرل اور سابق گورنر جناب زبیر صاحب اور مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ سابق یہ سارے گئے ہیں اور وہاں پہ مسلم ریگ نون نے علامتی طور پہ جو ہے کہا ہے کہ ہم اس کا افتتاہ کریں گے کیونکہ یہ نواز شریف کا منصوب ہے اور پھر انہوں نے ریڈ بھی بتایا مفتہ اسماعیل نے کہا کہ یہ اٹھارہ عرب میں بنا ہے لاہور والا ستائیس عرب میں بنا تھا پنڈی والا تیس عرب میں بنا تھا جبکہ جو عمران خان کا بی آر ٹی منصوب ہے وہ ایک گھرب تیس عرب میں بن رہا ہے آپ اندازہ کریں کتنا انہوں نے کھایا ہوگا بی آر بی منصوبے میں سے کتنا کھایا ہوگا بی آر ٹی منصوبے میں سے لیکن اس کی کوئی انکوائری نہیں ہے کل جب چیرمن جوید اقبال سے پوچھا گیا کہتا ہے جی میرے پاس کوئی شکایت ہی نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی شکایت تو آپ کے اور بھی نواز شریف کے کتنے کیس ہیں جن کی نہیں ہے یا آپ نے سوہ موٹو نوٹس لے کے سارے کیس کی ہیں تو کہتا ہے جی میرے ساتھ سیاست نہ کرے بارال یہ ساری وہی کہانی ہے کتی چورنال رلیو یہ تیسار یہ سسٹم برباد کر رہے ہیں یہ برباد کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں بلکل تو وہ جب افتتا کرنے کے لیے یہ گئے سابق گورنر اور وزیر داخلہ اور مفتہ اسماعیل تو وہاں پہ جی ان کو رینجرز نے روکا اور پولیس نے روکا تو ان نے کہا جی کہ آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں ہم کوئی درہا دنگا فساد تو کرنے نہیں آئے ہم نے صرف فیتہ کاٹنا ہے تو پھر چلے جانے لیکن انہوں نے ان کو اندر نہیں جانے دیا اور اس کے بعد انہوں نے جناب دھکم پیل کی اور لاتھی چارج کیا شرم والی بات ہے ویسے شرم والی بات ہے رینجرز کے لیے بھی اور سندھ حکومت کے لیے بھی تو انہوں نے لاتھی چارج کیا جسے جو آسین اقبال کے یہ یہاں سے زخمی ہو گیا خون بینا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی لاتھی جو ہے نا وہ آسین اقبال کو لگی عام کارکنوں کو نہیں لگی اور اسی طرح جو سابق گورنر ہے ان کو دھکے مارے گئے مفتہ اسماعیل کو مارے گئے تو اس کے باوجود بھی جناب انہوں نے وہاں پہ افتتاہ جو ہے نا وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی آسین اقبال صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نواز شریف کا منصوبہ ہے اب بے شکر امران خان تم کل نہ آؤ ہم نے اس کا علامتی افتتاہ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے آسین اقبال صاحب نے کہ میں فوج کے سربراہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا رینجرز جو ہے وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جناب وہ سیاستدانوں کو اور سیاسی ورکروں کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر تشدد کرے یا ان لا ان آرڈر کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے سوال چھوڑا ہے یہ چیف آپ آرمی سٹاف کمر جوید باجوا صاحب کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ حملی طور پر وہ سندھ سارا رینجرز کے حوالے ہے تو یہ مس ایپ ہوا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور بالکل یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے منصوبے ہیں جتنے بھی بڑی سڑکیں ہیں جتنے بھی موٹر ویز ہیں جتنے بھی پول ہیں سب نواز شریف نے بنائے ہیں وہ ہی انشاءاللہ ان کو آگے پھلائے گا اور نیازی صاحب کی قسمت میں کسی نئی چیز کا افتتا نہیں ہے چاہے وہ پول ہو چاہے وہ ڈیم ہو ڈیم کی زمین بھی نواز شریف نے خرید کے رکھی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے نا اور کسی نئی چیز کا اس کے اس کے لیے افتتا اس کے ذہن میں نہیں ہے بس وہ لوگوں کے چلے ہوئے منصوبے اور استعمال شدہ چیزوں کا جو ہے نا وہ اس کے افتتا کرتا ہے اور باقی نہیں ہے انہوں نے جتنے آج تک پنجاب میں یا کہیں بھی کوئی کیا ہے نا وہ منصوبہ وہی ہے جو نواز شریف نے کیا ہے یا شباز شریف نے کیا ہے اور مسلمی نون کے کیے ہیں یہ وفاق کا منصوبہ ہے گرین لائن والا اس کے اوپر سندھ حکومت کا ایک روپیہ نہیں لگا سندھ حکومت کا ایک روپیہ نہیں لگا تو اس کے اوپر یہ تشدد کرنا اور مارنا اور روکنا یہ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی چلا جاتا وہ کہتا جی میں وہ افتتا کر رہا ہوں تو کیوں رکاوٹ ڈالی ہے انہوں نے کیونکہ ان کو عمران نیازی نے منع کیا تھا عمران نیازی کو پتہ تھا کہ کل پرسوں کا آسن اقبال صاحب جو ہے وہ کراچی میں ہیں تو اور یہ ہم کئی دفعہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ گرین لائن منصوبہ مسلمی نون کا ہے وفاق کا ہے جو کراچی کو توفہ دیا گیا تھا نواز شریف کی طرف سے وہاں حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی نا مراد علی شاہ یا کون تھا وہ قائم علی شاہ تو لیکن یہ نواز شریف نے توفہ دیا تھا کہ یار میں نے اگر یہ لاہور میں بنایا ہے ملتان میں بنایا ہے پنڈی میں بنایا ہے تو میں چلیں جی کراچی والوں کے لیے بھی توفہ ہے تو ابھی بھی توفہ ہی ہے لو کراچی والوں آپ کے لیے نواز شریف کا یہ توفہ ہے یہ توفہ قبول کریں کال نیازی آئے گا تقریریں شکریریں کرے گا کیونکہ وہ سیکیورٹی کے حصہ حصہ میں آتا ہے لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں گو نیازی گو کے نعرے لگنے چاہیے آج بھی نعرے لگے ہیں چور نیازی گو نیازی مکہ تیرا شو نیازی آج بھی یہ نعرے کراچی میں بھی لگے ہیں اور کل اسلام آباد میں بھی لگے تھے اور پرس و میاں والی میں بھی لگیں گے اس لیے گو نیازی گو والی جو ویڈیو ہے اس سے پہلے والی اس کو آپ نہ چھوڑیں اس کو ہم نے ایک لاکھ تک انشاءاللہ کل تک پہنچانا ہے اور جس تیزی سے آپ کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے لپے کہا ہے آپ اس کے اوپر نعرہ لکھ رہے ہیں سارا کچھ کریں وہ ویڈیو آگے پھیلائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ یہ مہم ہم نے چلائی ہوئی ہے جب ایک لاکھ ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا منصوبہ آپ کو کریں گے اب ہم نے یہ تحریک چلا دیا ہے سمجھ لو کہ یہی قانونی ٹی وی کا نون لیگ کا جسٹس پارٹی کا یہی لانگ مارچ ہے یہی جناب ان کے لیے جلسہ ہے یہی جلوس ہے اسی کو آپ آگے بڑھائیں ٹھیک ہے جی تھانکیو خدا حافظ